اللہ خالق اللہ مالک اللہ راضک اسلام علیکم دوستو آج کی رسپی بہترین چکن اچاری ہے جس کے لئے تقریباً ایک کلو گوشت چار گوشت مسالہ دو سے تین بری کٹیوی پیاز ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کپ دئی اور دو سے تین کٹیوی ٹرماتر تین چار سبز مرچ یہ لے لیں دوستو بہت پیاری اس پی بننے والی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور جن نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے پیاز آئل میں گرب کر لینے ہیں دو سے دھائی کپ آئل لینے ہیں اس میں ٹرماتر اور سبز مرچتی کو اس میں شامل کر لینے ہیں اچھی طرح مکس کرنی ہے بچ جلانا نہیں ہے مسالہ اگر ضرورت محسوس کریں تو آپ اس میں دھلکہ سا پانی شامل کر سکتے ہیں محلاتے رہے ہیں تاکہ مسالہ لگ نہ جائے محلاتے رہے ہیں سرک مرچ شامل کرتے ہیں دو چمچ سرک مرچ ایک چمچ خشک دھنیا حلدی ایک چمچ ایک سے دو چمچ نمک شامل کریں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں ہلا لیں تاکہ مسالہ اچھے سے حل ہو جائے مکس ہو جائے آپس میں تاکہ ان دو تین کون پانی ڈال لیں تاکہ چیزیں جلے نہیں مسالہ لگے نہیں اچھے طرح مکس کر لیں مسالے کو جلے نہیں دینا ہے مسالے کو پکانے سے ایک گالنے میں مسالے کو سکتے ہیں اور گوشت کو بھی صحیح اچھی طرح بھوننا ہے پانچ منٹ بعد اس میں کپ جو دی تھا گوشت شامل کر لیں جو ٹکن جار گوشت مسالہ تھا وہ اس میں شامل کر لیں ایک پیکٹ اس میں پانی ڈال لیں ایک گلاس پانی ڈال لیں اور اس کو اسے ایک گل لیں دیں یہ بھی اتکیبن آٹ دیس میٹ لے لے گا تاکہ گوشت شامل کر سکے اتکیبن آٹ دیس میٹ بعد پانی تکیبن خوشکو چکا ہے بہت ہی پیارا پکا ہے خوشبو بھی بہت پیاری ہے اس کی پانی خوش کرنا ہے دھلکہ سے رہجے بے شاک آخر تک لیکن جو پانی ڈال لگتکیبن خوش ہو گئے ہیں چار پانچ منٹ مزید پکانا ہے اس کو چار پانچ منٹ مزید پکانا ہے اس کو چار پانچ منٹ مزید پکانا ہے اس کو گوشت کو صحیح چیک کر لینے گوشت کے گلنے پہ صحیح پکنے کو تارنے ریسپی تیار ہو چکی ہے ہماری ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بے شکریہ